اوکسیزن سیلینڈر کے ساتھ لکھنوں کے اسپتالوں کے چکر لگانے والے کوویٹ پیشنٹ سشیل کمار شریواستف کی علاج نہ مل پانے سے شکروار کو موت ہو گئی ستر سال کے سشیل کو بدھوار یعنی کی چودہ اپریل کو نزدی کی ویوکانند ہاسپٹل لے جائے گیا تھا وہاں ہوئے کورونا پوزیٹیو پائے گئے لیکن اسپتال نے بیٹ کھالی نہ ہونے کی بات کہہ کر انہیں بھرتی کرنے سے منع کر دیا اس کے بعد سشیل کمار کے پریجن انہیں لے کر شہر بھر کے اسپتالوں میں بھٹکے لیکن کہیں بھی بیڈ نہیں مل سکا تھکھار کر وہ اپنے پریجنوں کے ساتھ واپس گھر آ گئے شکروار کو سشیل کمار نے دم توڑ دیا آج تک سمباد دادا آشی شریواستف کے مطابق بدھوار کو پورے دن چکر کٹنے پر بھی سشیل کمار کو بیڈ نہیں ملا پھر بھی پریجن تلاش کرتے رہے بہت مشکل سے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں بیڈ ملا لیکن جب تک پریجن انہیں لے کر ایڈمٹ کرانے پہنچے تب تک کافی دیر ہو چکی تھی سشیل کے بیٹے آشی شریواستف کے مطابق پتا جی کو پورا دن ہاسپٹلوں میں چکر کٹوانے کے بعد ہم گھر واپس لے آئے تھے اوکسیزن کا لیول لگاتار گر رہا تھا اس کے بعد بڑی مشکل سے ایک پرائیوٹ ہاسپٹل میں بیڈ ملا انہیں وہاں ایڈمٹ کرانے کی کاریوہی پوری کی لیکن پہنچتے ہی ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ نے لانے میں بہت دیر کر دی آشیر شریواستف نے سرکار سے بھی کسی طرح کی مدد نہ ملنے کا آروپ لگایا ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے سرکاری پورٹل پر جا کر آن لائن بھرتی کے لیے ریجسٹریشن بھی کیا تھا اس کے بعد بھی بیڈ نہیں ملا لکھنوں کے علی گنج میں رہنے والے سشیل کمار شریواستف کو ساس لینے میں دکت کے بعد بودھوار کو پریوار والے نزدیکی ویویکانند اسپتہ لے کر پہنچے تھے سشیل کمار پہلے سے ہی ڈائیبیٹیز اور بلڈ پریشر کے پیشنٹ تھے آروپ ہے کہ وہاں ڈاکٹروں نے کوویڈ 19 ٹیسٹ رپورٹ دیکھے بینا انہیں دیکھنے سے انکار کر دیا پریوار والے ڈاکٹروں سے پیشنٹ کو دیکھنے کی ریکویسٹ کرتے رہے اُدھر سشیل کمار کی دکت بڑھتی رہی ان کا آکسیزن لیول لگاتار گر رہا تھا ویویکانند ہسپیٹل میں ہی فوراں کوویڈ ٹیسٹ کرایا گیا جس میں وہ پوزیٹیو نکلے کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی ٹیسٹ ریزرٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ڈاکٹروں نے سشیل کمار کو ایڈمٹ کرنے سے انکار کر دیا بتایا گیا کہ اسپتال میں کوئی بیٹ کھالی ہی نہیں ہے آکسیزن لیول کافی کم ہوتا دیکھ پریجن انہیں آنند فانند میں لال کٹورہ استحت آکسیزن سینٹر لے گئے وہاں بجرد سشیل کمار کے لیے پریجنوں نے ہزاروں روپے دے کر آکسیزن سیلینڈر خریدا انہیں آکسیزن سپورٹ دیا پھر انہیں کار میں بٹھا کر ہسپیٹل میں بیٹ کی تلاش شروع ہوئی پریوار والے ایک اسپتال سے دوسرے اسپتال بھٹکتے رہے لیکن سبھی جگہ ایک ہی جواب ملا کوئی بھی بیٹ کھالی نہیں ہے بہت مشکت کے بعد گروار کو انہیں بیٹ نصیب ہوا لیکن تب تک بہت دیر ہو گئے وہیں گجرات کے بناس کانٹھا زلے کے پالنپور سیول اسپتال میں پندرہ اپریل کو ایک یو وقت سرور کو اس کے پریجن بیماری کی حالت میں سیول اسپتال لے کر پہنچے لیکن اسے اسپتال میں بھرتی نہیں کیا جا سکا انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق سرور کو دو گھنٹے تک کار میں ہی انتظار کرنا پڑا لیکن اس کا نمبر نہیں آیا اور اس نے کار میں ہی دم دوڑ دیا سرور کورونا وائرس سے سنکرمت تھا سرکاری اویواز تھا اور کورونا کی مہماری نے ایک اور جان لے لی آپ کے لئے خبر لکھی تھی ہمارے ساتھی امیت میں دیکھتے رہیے تیلل لنٹو شکریہ